تالبان نے ہلمان سوبے کے سب سے اہم شہر اور دارل رکومت لشکرگاہ پر بڑا حملہ کر دیا جس کے بعد افغان سیکیورٹی پورسز اور جنگ جوہوں کے درمیان خوفناک دوبدو لڑائی چاری ہے برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کے مطابق تالبان اگر لشکرگاہ پر کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ جنگ جوہوں کا کسی بھی صوبائی دارل رکومت پر پہلا باقاعدہ قبضہ ہوگا ملک کے دیگر چونتے صوبائی دارل رکومتوں پر بھی تالبان کا زور بھڑتا جا رہا ہے اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جلد ہی وہ ان پر قبضہ کر لیں گے امریکی اور افغان فضائی حملوں کے باوجود سنوبی ہلمان سوبے کے لشکرگاہ کا علاقہ آسکریت پسندوں کے شدید حملوں کی مسلسل زد میں ہے ریپورٹ کے مطابق تالبان نے ایک ٹی وی سٹیشن پر قبضہ کر لیا جس کے بعد دہی لاکھوں سے نقل مکانی کرنے والے ہزاروں افراد نے مختلف امارتوں میں پناہ لی ہے لشکرگاہ شہر میں قائم اسمطال کے ایک ڈاکٹرٹ نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ چاروں طرف لڑائی جاری ہے دوسری جانب افغان حکومت نے ازکریت پسندوں سے لڑنے کے لیے سیکڑوں فوجی بکٹر بن گاڑیوں سمیت تائینات کر دیے گئے بیس سال بعد افغانستان سے امریکی اور نیٹو افاظت کے انخلاقے بعد حالیہ مہینوں تالبان کی جانب سے حملوں میں تیزی آئی اور تالبان نے بڑی کامیابلیاں حاصل کی ہیں ہیلمن امریکی اور برطانوی فوجی مہم کا مرکز تھا اور وہاں پر تالبان کا قبضہ افغان حکومت کے لیے بہت بڑا دھچکہ ثابت ہوگا اگر لشکرگاہ افغان فوج کے ہاتھ سے نکل گیا تو یہ دوہزار سولہ کے بعد تالبان کا جیتنے والا پہلا صوبائی دارو حکومت ہوگا دوسری جانب لشکرگاہ شہر میں ایک افغان فوجی کمانڈر نے خبردار کیا ہے کہ صوبائی دارو حکومت پر تالبان کی پتہ عالمی سلامتی کے لیے تباہ کن اثرات چھوڑ سکتی ہے میجر جنرل سمی سادات نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ یہ افغانستان کی جنگ نہیں ہے یہ آزادی اور متعلق الانائت کے درمیان جنگ ہے پیر کے روز افغان وزارت اطلاعات نے کہا تھا کہ تالبان کے جانب سے حملوں کے بعد صوبہ ہلمن میں گیارہ ریڈیو اور چار ٹیلی ویزن نیٹورک کی تشریعات بند کر دی گئی ہے افغانستان کی پوچ اور سیکیورٹی داروں نے کئی ازلہ میں تالبان کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا اور کئی علاقوں میں مقامی لوگ بھی تالبان کے پیش قدمی کے خلاف مضامت کر رہے ہیں لیکن تالبان کی کامیابیوں کے مقابلے میں یہ تمام تر مضامت نہ ہونے کے برابر ہیں ایک عرض سے مباسفین اور تجزیہ کار اس بارے میں خبردار کر رہے تھے کہ اگر افغانستان میں مرکزی حکومت اور تالبان کے درمیان بگیر کسی سیاسی تصفیح کی گیر ملکی فوجیوں کا انخلا ہوا تو ملک میں کشیدگی میں اضافہ ہوگا